آس وامیکم دوستو میں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج آ ورڈ نایاب جسامت رکھنے والی سٹرابری آنگنت فروائد کی حامل ہوتی ہے موسمہ گرمہ کا سیزن ہو اوسترابری کا جوس نہ ہو یہ کیسے ہو سکترابری میں وٹامان سی پائے جاتا ہے جو دن بار کی وٹامان سی کی کمی کو رفا کرتا ہے امیون سسٹم کو فال بناتا ہے بینائی کو تیز کرتا ہے اس میں وٹامان سی کے ساتھ فلوٹ اور کیا فرون بھی پائے جاتا ہے اس میں موجود وٹامانی سکین کو ٹائٹ کرتا ہے سٹرابری میں موجود ایسٹ دانتوں کو برائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ٹرونگ بناتا ہے اس کو کھانے کے ساتھ ساتھ اس کا جوس بھی بہت مزیدار ہوتا ہے جوس تیار کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی ایک کپ کٹی ہوئی سٹرابری ایک کپ دودھ دو سے تین چمچ آئس کریم اور دو بڑے چمچ شگر سٹرابری کو بلینڈ جار میں ڈال لیں اب ایک کپ دودھ ایڈ کریں بلینڈ کرنے سے پہلے زیادہ دودھ ڈالنے سے یہ مکمل طور پر پیشتی نہیں ہے اس ٹیکچر کو اس وقت تک بلینڈ کریں جب تک یہ سموتھ نہ ہو جائے کیونکہ سٹرابری میں مائنر سے شگر ہوتی ہے تو اس میں شگر ایڈ کرنا لازمی ہے اب اس میں حسبے ضرورت دودھ ڈال لیں آپ کا ملک شیک ریٹی ہے اگر آپ اس میں آئس کریم بھی ایڈ کرنا چاہیں تو ایکسٹر دور ڈالنے سے قبل آئس کریم کی دو سے تین سپون اور تھوڑا سا ملک ایڈ کر کے دوبارہ تھوڑی دے کے لیے بلینڈ کر دیں آئس کریم ڈالنے سے کریمی اور ٹھیک ہو جائے گا جو پینے میں ٹیسٹی ہوگا اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی فیملی سے شیئر کیجئے گا آج کے لیے بات اتنا ہی اگر یہ ویڈیو ہیلپ فل لگے تو اس ویڈیو کو لائک دوستوں سے شیئر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا اور اپنے جانے والوں کا بہت خیار رکھئے اللہ نگے بان